میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راج ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد افیشل دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جب میں پاکستان میں پریکٹس کرتا تھا تو وہاں پہ مریض آتے تھے جو کہتے تھے ہمیں بہت زیادہ جسم میں درد ہو رہا ہماری ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے ہمارے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے اس وقت جو ڈاکٹرز تھے ان کو اس بیماری کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا ان کو پتہ تھا کہ لوگوں کے جسموں میں درد ہوتا ہے جس کی ابھی تک کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوئی اس کو فائبرومالجیا کہتے ہیں جس میں جسم میں پٹھوں میں جوڑوں میں ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اب خیر جو شعبہ طب کے مائرین ہیں ان کو اب اس بیماری کی بہت زیادہ سمجھیں جو مریض ہیں وہ بھی علامات بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں یہ ایک لمبی بیماری ہوتی ہے جس میں جسم کے جسم میں پٹھوں میں ہڈیوں میں درد ہوتا ہے جسم کے کچھ حصے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو ہاتھ لگیں تو وہ دکھتے ہیں بندہ بہت زیادہ تھکا 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 سا رہا تھا یہ مجموعی طور پر تھکاور سی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو مریض ہوتا ہے اس کی نید بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے اور نید متاثر ہونے کی وجہ سے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی جو اہم علامات ہوتی ہیں فائبرو میلجیا کی وہ کیا ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کے کچھ حصے ہوتے ہیں جن کو ریجنز آف پین کہتے ہیں کہ وہاں درد ہوتا ہے ان حصوں کا دوسرا نام ٹریگر پوائنٹس بھی ہے ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے ٹینڈر پوائنٹس بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس جسم کے حصے کو جہاں مریض کہہ رہا ہے کہ درد ہو رہا ہے اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ دکھتا حصہ ہوتا ہے تو ان علامات میں ہیں اور اس کو ایک کہتے ہیں کہ ملٹی سائٹ پین یعنی کہ جسم کے مختلف حصے جو ہوتے ہیں وہ دکھ رہے ہوتے ہیں اس میں تھکا تھکا سا بندہ رہتا ہے اس کی نید جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے لمبی دیر تک سونے سے بھی وہ جو تھکاوٹ ہے وہ دور نہیں ہوتی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کرونک فٹیک سینڈروم اس طرح یہ بیماری جو ہے فائبرو مالجہ جو اس کے اوپر اوور لیپ کرتی ہے یعنی کہ دونوں کی تقریباً ملی جولی سی علامات ہوتی ہیں سردرد بہت زیادہ ہوتا ہے پھر انہی علامات کی وجہ سے درد کی وجہ سے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے بندے کے روز مرہ جو زندگی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو وہ ذہنی تناو کا شکار بھی ہو جاتا ہے اس کو انگزائٹی بھی ہو جاتی ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ خوشک ہو جاتی ہیں مسانے کا بھی بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ایک اور ٹرمنال اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو فائبرو مالجیا فوق کہتے ہیں یا آپ یہ کہیں کہ درد میں یا جسم کے دردوں میں ایک دھند سی قفیت ہوتی ہے اس میں مریض کو کبھی کبھی اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لئے اس کی یاداشت ہو گئی ہے اس کو چیزوں کے اوپر باتوں کے اوپر توجہ دینے پر مشکل پیش آ رہی ہے وہ بہت زیادہ سوست ہے اس کو مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چست رکھ سکیں عورتوں میں علامات زیادہ اس لئے وہ طبیعی مائرین کہتے ہیں کہ شاید وہ بیان اچھے طریقے سے کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں جہاں کے ڈاکٹر کو کہ میرا جسم درد کر رہا ہے میری اڈیاں درد کر رہی ہیں لیکن فائبرو مالجیاں دونوں عورتوں اور مردوں میں دونوں میں ہوتا ہے لیکن عورتیں بہتر انداز میں بیان کرتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ تھوڑا تھا آپ یہ کہیں کہ صحیح طور پر بیان نہیں کرتے ہیں یا ان میں ہو سکتا ہے کہ جو درد برداشت کرنے کا مادت تھوڑا سا زیادہ ہو لیکن ان کی بھی جو روز مرہ کی زندگی ہے وہ بلکل مستورات کی طرح عورتوں کی طرح متحصر ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ جسم کے کچھ حصے ہوتے ہیں جن کو ٹرگر پوائنٹس کہتے ہیں یا دکھتے حصے جو ہوتے ہیں ان میں جو اہم ہیں وہ سار کے پچھلی طرف کندوں کے جو اوپر والے حصے چھاتی کا اوپر والا حصہ کولے گھٹنے اور بازوں میں البو جو جائنٹ ہوتا ہے جوڑ ہوتا ہے اس کے پچھلی طرف ان کو ٹرگر پوائنٹس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر چار سے پانچ حصے جو دکھ رہے ہوں تو اس مریض کو فائبرومالجیا ہوتا ہے تو فائبرومالجیا جو درد ہوتا ہے یہ شدید قسم کا ہوتا ہے اگر یہ چھاتی میں ہو تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح دل کا دورہ پڑھا ہے یا اسی کی طرح درد ہوتا ہے اس میں بہت تیز درد ہوتا ہے چوبنے والا درد ہوتا ہے اور جلن کی اسی قفیت ہوتی ہے اگر ریڈ کی اڈی میں درد ہو رہا ہو تو وہ بھی اسی طرح جلنسی محسوس ہوتی ہے چوبنے والا درد ہوتا ہے اور بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ فائبرومالجیا کی وجوہات کیا ہیں اس کی بے شمار وجوہات ہیں کچھ لوگوں میں جن میں آٹو ایمیون ڈیزیز فرض کریں کہ ریومیٹ آرثرائٹس ہے جن کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے ان میں بھی جس میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کو انفیکشن ہوتی ہے انفیکشن کے بعد درد ہو جاتا ہے مثلاً کسی کو فلو ہوا ہو نیمونیا ہوا ہو سالمونالا انفیکشن ہوئی ہو سالمونالا گیسٹو انٹرائٹس کرتا ہے بڑا بخار بخار بھی کرتا ہے ابسٹین بار وائرس ہے اسی طرح فائبرو میلجیا مختلف خاندانوں میں بھی ہوتا ہے اگر بڑوں میں ہو تو جینز کے ذریعے بچوں تک بھی چلا جاتا ہے عموماً اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو درمیانی عمر کے لوگ ہوتے ہیں پھر جو جو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اگر کوئی بندے کو ذہنی پریشان نہیں ہو ذہنی تناو کا شکار ہو کوئی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا اس کا کوئی اور زندگی میں مسائل ہوں تو اس کی وجہ سے بھی فائبرو میلجیا ہونے کے بہت زیادہ انکانات ہوتے ہیں اور ایسے مریض جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں جی کہ میرا جسم دکھ رہا ہے میرا جسم درد کر رہا ہے ہڈیاں درد کرتی ہیں اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے کوئی ایسا ایکسری نہیں ہے کوئی ایم آرائی سی ٹی سکین نہیں ہے جو درد کی تشخیص کر سکے اس میں جو مریض بیان کر رہا ہے علامات وہ بہت اہام ہوئی ہیں اور ڈاکٹر انہیں کی بنیاد پر اس کی تشخیص کرتا ہے پھر اگر کوئی انفیکشن ہوئی ہو تو اس کی انفیکشن کی جو تشخیص کی جاتی ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے یا اگر کوئی اور آٹو امیون ڈیزیز ہے تو اس کے مطابق ٹیسٹ کیا جاتے ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج جو ہے درد کم کرنے والی دعائیں دی جاتی ہیں بندے کو اگر وہ ذہن اتناو کا شکار ہے تو ذہن کو سکون دینے والی دعائیں دی جاتی ہیں یا کوئی انفیکشن ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اس کو انٹی بارٹکس دی جائیں گی تو جو بھی اس کی وجہ ہے اس کے مطابق جو دعائیں دی جائیں گی ایکسرسائز اس میں بڑی اہم ہے مریض کو اپنے روز مرہ کے معاملات میں تبدیلی لے کے آنی پڑتی ہے تاکہ اس درد کو کم کیا جا سکے یا اس کے ساتھ رہنا سیکھا جائے غذا کی بڑی امیت ہے غذا مثلا آپ فروض زیادہ کھائیں سبزیاں زیادہ کھائیں ڈالیں زیادہ کھائیں آپ پانی زیادہ پیئیں اور جو شکر کی مقدار ہے وہ اپنی غذا میں کم کر دیں رات کو جلدی سویں صبح جلدی اٹھیں اسی طرح آپ فائبرو مائلجا کے اوپر کابو پا سکتے ہیں بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس کے سیکشن میں لکھیں میں اس کا جواب دوں گا یا آپ میرے فیس بک پیج کے اوپر ڈاکٹر راجل ندیم سجاد کھینگر میسنجر میں میسج کریں اپنی رپورٹس بھیجیں تو میں آپ کو اس کے مطابق تجویز دوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ ڈیسزו